اسلام علیکم پروگرام پاور ٹاپ میں خوش آمدید میں ہمیز بان نبیلہ بنگش ناظرین سیاسی گرمہ گرمی اروج پر ہے ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں سیاسی استقام لانے میں متحرک ہو چکی ہیں زرداری صاحب کی بات کریں گے جن کو سیاست کا بچہ کہا جاتا ہے ایک بار پھر اسلامی جمہوری پاکستان کے دوسری بار صدر منتخب ہو چکے ہیں تو کیا ایسے میں زرداری صاحب شہباز شریف کے ساتھ مل کر سیاسی استقام لانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا پاکستان تحریک انصاف ٹیبل ٹاپ پر آ جائے گی اسی حوالے سے بات کریں گے سینئر اہنما پیپلز پارلٹی کے آجز دھمرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ آج زرداری صاحب بھی الیکٹ ہو گئے اور صدر پاکستان وہ دوسری مرتبہ بن چکے ہیں سر یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب سیاسی استقام لانے میں کامیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بلکل آج ایک پاکستان کی نئی تاریخ لکھی گئی ہے کہ ایک سیبلین پریزیڈنٹ جو ہیں دوسری بار ایوان صدر میں جا رہے ہیں تو زرداری صاحب نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے تہتر کے آئین کو اصل روح کے مطابق بحال کیا اپنے پاور جو اس ملک میں کوئی ایک کلرک بھی اپنے پاور پر جو ہے وہ کو کمپرومائز نہیں کرتا ایک سترہ گریٹ کا افسر اپنے پاور پر کمپرومائز نہیں کرتا مگر پریزیڈنٹ زرداری نے آٹھویں ترمیم کا خاتمہ کر کے اٹھارویں ترمیم تھرو پارلیمنٹ کے منظور کرا کے ہمیشہ کے لیے عوام کی منتخب اسیمبلیوں کو انپاور کر دیا ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے بیندر انکم سپورٹ کا جو ایک پروگرام ہے وہ ایک انٹرنیشنل شکل اختیار کر گیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک پولیشن گورنمنٹ کا کامیاب تجربہ کیا تھا تو اس بار بھی جو ملک میں ایک حیجیانی کی صورتحال ہے اس میں یہ امید رکھی جاتا کی ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ اس ملک کو اس سے کام بخشیں گے اور حکومت کو سپورٹ کریں گے اور خاص طور پر میگائی جو ہے اب ایک برننگ ایشو ہے پاکستان کا اور اس میں انشاءاللہ زرداری صاحب اپنا رول پلے کریں گے زرداری صاحب کو جو ہے وہ سیاست میں بادشاہ سمجھا جاتا ہے ایسی میں اگر آپ کی مخالفین کو دیکھے پاکستان تحریک انصاف اس وقت پوزیشن میں کھڑی ہے تو ٹف ٹائم دے گی وہ حکومت کو اگر زرداری صاحب سیاسی استقام لانے میں ناکام ہوتے ہیں تو کیا ایسی میں شہباز شریف کو حکومت چلانا آئی ایم ایف کی طرح ٹف ہوگا دیکھیں آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے پہلی بات تو ویلکم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے ایوان میں موجود ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ حکومت تو جا رہی ہے مگر اسیمبلی موجود ہے اپنا ایٹینوئر پورا کریں اور اسیمبلیوں میں اپوزیشن گارول پلے کریں مگر انہوں نے نہیں کیا تو چلو اس بار انہوں نے اپنے مخالفین کو اپنا صدارتی کینیڈیٹ ہون تک کیا اٹ مینز کہ وہ اپنے مخالفین سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو باقی آئی ایم ایف کی جہاں تک بات ہے ایک ٹف معاہدے ہوتے ہیں جو پی ٹی آئے کی بڑی غلطی تھی کہ ماضی میں انہوں نے بڑے مہنگے معاہدے کی اور اس کا سبب بھی پی ٹی آئے کی نالائکی تھی اس وقت کی کہ انہوں نے ٹائملی انگیج نہیں کیا آئی ایم ایف کو جس کا آج پاکستان کی قوم کے اوپر ایک خود کا شملہ کیا تھا انہوں نے اور آج پاکستان بھگت رہی ہے وہ نتائج تو آئی ایم ایف کو ایک بار پھر خط لکھنا ایک اپنے پولٹیکل حوالے سے جن کے فیصلے بلاخر الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں یا ان کو چیلنج کر کے پھر عدالتوں نے کرنے ہیں مگر آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئے اپنی روش تبدیل نہیں کر رہی باقی اسیمبلیوں میں موجود ہے جو سیاست کی یا زرداری صاحب کی ہم بات کریں بلاول کی اگر ہم بات کریں الیکشن کمپین دیں کے تو اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے شہباز شریف نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو تو ایسے میں آپ جو دوسری جماعت کو گسیٹنی کی بات کرتے تھے آج آپ نے اتحاد کر لیا ان کی جماعت کا وزیری آزم آپ کی جماعت کا صدر تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی استحقام اس بار بھی نممکن دکھائی دیتا ہے دیکھیں یہی سیاسی استحقام ہے آپ الیکشن کمپین میں جب جاتے ہیں تو اپنی پارٹی کو زیادہ سے زیادہ سیٹے دلانی ہوتی ہے اور ہم نے تو نعرہ یہ لگایا تھا کہ وزیری آزم بلاوکتے ہیں اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے پورے ملک میں الیکشن کمپین چلائیں اور ان صوبوں میں چلائیں جہاں پر ہمیں تھریٹس تھے کے پی کے میں کوئی نہیں گیا ہم گئے بلوچستان میں ہم گئے اور اس کے ساتھ ابھی بھی چھے ہمارے شہدہ کی نام میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں ہمارے کارکن شہید ہوئے اس میں پیپوز پارٹی کی میچورٹی دیکھیں کہ جب ہمارے پاس نمبر نہیں آئے تو بلاول بٹو درداری صاحب نے کہا گو کہ ہمیں اتراز ہیں کہ کافی جگہوں پر ہم سے رنگیں ہوئی ہے ہم سے داندلی ہوئی ہے مگر ہم پرابر فورم پر جائیں گے میں خود وکٹم ہوں ہیدر آباد کی سٹی ایریا کی الیکشن کام اگر میں پرابر اس فورم پر چیلنج کیا ہوا ہے میں نے اپنی ریزلٹ کو تو جب پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو آپ کو پھر ملک کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کو ملک کو کس طرح اس بہران سے نکلنا پڑتا ہے پھر آپ اپنی ذاتی رنجشیں یا پارٹی بیسس کو نہیں دیکھتے آپ کو ایک حکومت بنانی ہوتی ہے چاہے وہ کوالیشن گورنمنٹ ہو حکومت تو ایسے میسر کیا حکومت پی ٹی آئی کو ٹیبل ٹاک کی دعوت دے گی پی ٹی آئی تو بات کرنا خود نہیں چاہتی نا پی ٹی آئی نے تبدیل تو یہاں تک کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کر رہی پی ایم ایل این سے بھی نہیں کر رہی مگر محمود اچھاک زیق صاحب کو انہوں نے اپنا سالارتی کیا ہے اور مولانا فضل رحمان جو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی میرا منڈٹ چوری ہوا تو ان کی اکثرت کون سے صوبے میں تھی ظاہریہ کے پی کے میں تھی تو کیا دوسری جانب یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی نے ڈاکا ڈالا ہے ان کے منڈٹ پہ مولانا فضل رحمان کے باوجود اس بات کے کہ وہ کن لکابات سے ان کو پکارتے تھے میرا اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے پروگرام میں ان لکابات کو ایک بار پھر یہاں دو رہا ہوں مگر باوجود وہ مولانا سے بھی ملیں وہ محمود خان اچھک دہی کو اپنا پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ نام دتیا ہوتا ہے تو یہ تو تبدیلی ہے آگے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کریں اگر ہم زرداری صاحب کی جو سیاست پر بات کرے ایسا فرمولہ تو اجازت کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کس نے کسی طرح ٹیبل ٹاک کی طرف آ جائے تو ایسے میں اگر نہیں آئیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی استقام اور مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں کہ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے پی ایم ایل این کے خلاف الیکشن کیمپین چلائی مگر باودود اس کے نمبر جس پارٹی کے ہیں یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بلاول بٹو درداری صاحب جس حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں ان سے وزارتیں نہیں مانگ رہے ہیں ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ وزارتوں کی فرمائش کرتے اپنے اتحادیوں کو پریشان کرتے تھے ہمیں ایک تجربہ ہے پی ڈی ایم حکومت کا جو کمبائن چلی تھی اس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ جو حکومت وقت ہے جو ٹرائیونگ پر پرائم منسٹر شاید ان کو کہیں نہ کہیں دشواری ہو تو پیپس پارٹی نے یہ موقع فرام کیا ہے پی ایم ایل این کو کہ وزارت سارے آپ لے لیں تاکہ آپ اپنی پالیسی میں کھلے دل سے ایک گراؤنڈ پر چاہ چوبیس مخصوص نسلشتوں کو روک کر وزیراعظم کے انتخابات بھی کرا دی گئے صدر پاکستان کے بھی تو ایسے میں تو سوالات بنتے ہیں سر دیکھیں سوالات بنتے ہیں الیکشن کمیشن سے پھر آپ کو چینلنج کرنا ہے سپریم کورٹ سے اب وہی سپریم کورٹ اور آئی کورٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے تمام رکوش رہنمائوں کو زمانتیں دے رہی ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ چھے آٹھ سال سے رکوش رہنے والے لوگ آج ٹی وی پہ ہیں آج ایوان میں بیٹھے ہیں تو مطلب آپ کو وہاں سے ریائت تو مل ریائت کہوں یا آپ کو وہاں پر آواز سنی جا رہی ہے تو سارے معاملے کو وہاں پر چیلنج کیا جانا چاہیے ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کسی پارٹی کی مقصود سیٹیں لینے کے لیے مگر یہاں پر میں ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئے کو پتا تھا پانچ دن کا آپشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی آزاد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے کہ جس پارٹی میں وہ گئے ہیں اس پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں اپنی پارٹی کے نشان پہ نہیں لڑے تو پارلیمنٹ میں وہ پارٹی نشان لینے والی پارٹی موجود ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ایک دوسری اتیادی پارٹی ہے بیت المسلمین ان کی ایک سیٹے وہ اپنی نشان پہ لڑیے تو ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ پارٹی جوائن کرتے وہ بھی ان کی اتیادی ہے اس کے بعد اگر ان سے یہ بات زیادتی ہوتی تو آپ ہم سب کہتے زیادتی ہے مگر باوجود اس بات کے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے والی سنی اتیاد تانسل کو جوائن کیا ہے اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے آپ سپریم کورٹ میں چاہیں آپ یہ صرف جو بھی سیٹے نہیں آپ جنرل الیکشن کو بھی چیلنج کریں جہاں جہاں آپ سے زیادتی ہوئی ہے آپ ثابت کریں ایک سو سیٹوں کے نتائج تبدیل کر دیں ہمیں کوئی اطراب نہیں ہے سر ایسے میں اگر پی ٹی آئی ٹیبل ٹاک پر آتی ہے اور وہ یہ مطالبات کہتی ہے کہ امران حان کی ریل ہائی کو یقینی بنایا جائے اگر انہوں نے فورم فورٹی فائب کا ذکر کیا اور نتائج پر آپ کی سامنے ہوں گے اگر اکثریت پی ایم ایل این اور پیپلز کارٹی دونوں گناہ ملی تو ایسے میں اگر فورم فورٹی فائب کو سامنے رکھے پی ٹی آئی کو اگر اکثریت ملی تو ایسے میں تو یہ حکومت پھر زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے حکومت جتنے دن بھی چلے مگر یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پی ٹی آئی اگر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کا لیڈر بہار آ جائے جن کے اوپر عدالتوں میں کیس ہے یہ معاملہ پریزینر زرداری کا نہیں ہے یہ موجودہ حکومت کا بھی نہیں ہے یہ معاملات عدالت کے ہیں ان کیسز کی نویت کے ہیں ہم نے بھی بھگتا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ جب پرائیم منسٹر ہوتے تھے تو آمریکہ میں پاکستان کی اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ بات کرتے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا پکھا بند کر دوں گا ان کو سہولتیں لینے لینے دوں گا جبکہ وہاں پر بات پاکستان کی کرنے چاہیے ہوتی تھی تو یہ تو ضد پی ٹی آئی کی اگر ہے بھی تو سمجھ سے بالاتر ہے اور دوسری بات یہ حکومت نہیں چلتی یا چلتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے موجودہ حکومت کے پاس اتنی سٹرنٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مطالبات کو ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ کل بھی احتجاز کی کال دے چکے ہیں دیکھیں وہ پورا ملک جام کر دیں ان کو یہ رائٹ ہے کر دیں وہ اسیمبلی میں ایک سو ایک تہزار احتجازی بائیک آٹ کرنا چاہتے ہیں چاہیں وہ تو اسیمبلی میں سموک نوشی کرتے ہیں وہ تو سگریٹ پی رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جہاد میں اگر کوئی بندہ سگریٹ پیے گا تو اس کو منع کر دی جائے گی نا پارلیمنٹ میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی سگریٹ پیے مگر پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ ان کا اپنا شیوہ ہے مگر یہ بات کہنا کہ جو عدالتوں میں کیسز ہیں وہ ان کو وہاں پر چھوڑ کے آپ ان کو پی ٹی آئی کے دوسرے جو رہنما ہیں جو روپوش تھے وہ بیل لے رہے ہیں نا اپی کے وزرحالہ نے بھی بیٹھنے گئے یہی بات پی ایم ایل اینڈ کے رہنماوں سے بھی میں نے کیا تو انہوں نے یہی بات کی کہ عدالت میں اگر یہ کیس کیے جائے تو تب ہی حل ہو سکیں گے نواز شریف کا اگر کمپیریزن کرے تو وہ تو جب سے لندن سے واپس آئے ہیں دھڑا دھڑا ان کی کیسز ماف ہو گئے ہیں تو یہاں پر مشکل کیا چیز ہے وہ آپ عدالت سے سوال کر سکتی ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیا ہے مگر میں نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن میں پیپلز پارٹی کا محکف دے سکتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو نہیں بہلے بھی کہا ہے اور آپ نے میرے لیڈر چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پہلی فرور آف دا ہاؤس جو چار دن پہلے سپیچ ہوئی ہے سامنے سے پی ٹی آئے والے گالیاں دے رہے تھے بتمیزی کر رہے تھے مگر میرے لیڈر بلاول بھٹو کہہ رہے تھے پرائی منسٹر کی موجودگی میں کہ میں ان کو یہ انشور کروانا چاہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت پرائی منسٹر شہباد شریف کی کابینہ نے حکومت نے ان سے کوئی زیادتی کی اور ہم نے فیل کیا کہ جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ میرے لیڈر کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں سر آپ نے اپنے قیمتی وقت دی اور بہت شکریہ ناظرین گفتو کو آپ سب نہیں سنی ایسے میں سیاسی استحقام کو برقرار رکھنی کے لیے لانے کے لیے کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے یا نہیں اس پر آپ سب کی کیا رائے ہیں رائے کا ہزار کیجئے ایسینین کے کمنڈ باکس میں پروگرام پاور ٹاک سے اجازت دیجئے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان ایک نئے موضوع کے ساتھ دیکھتے رہیے ایسینین نیز